ان کے لبے رنگی کی نچھا برے تھی کہ جس نے اور اس کو سوال کو اگر آپ ریپیٹ کریں گے حالانکہ میں نے اس کا کمنٹ میں جواب دے دیا لیکن یہ تو اور ویڈیو بنانے کا بھی اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے کہ لوگ اس کو بار بار سوال کو پوچھیں گے ہمارے سبسکرائبروں کی کرامت بھی عالی درجے کی دراصل یہ ہے کہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہی سوال اسی ویڈیو کے کمنٹ میں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اسی کے لیے میں ویڈیو بنا چکا ہوتا ہوں لیکن پھر بھی اس چیز کو کر رہے ہوتا ہے مثلا یہ کہ جھوڑے میں نماز ہو جائے گی یہ ویڈیو موجود ہے تو اسلامی بہنے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھنے کے بعد پھر اس کو کمنٹ میں یہ پوچھیں گی تو کیا جھوڑے میں نماز ہو جائے گی اور اگر جھوڑے میں نماز نہیں ہوگی تو میں نے وہ ویڈیو کیوں بنائی ہے اسی طرح منی مزی کی ویڈیو میں بتا چکا کہ اس میں مزی میں غسل فرض نہیں ہوگا تو پھر بھی کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ اگر مزی نکل جائے تو کیا نہانا پڑے گا اور ویڈیو میں وہی چیز بتائی تو جو چیز ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کو لکھ لکھ کے تھک گیا یہ ایک ہی چیز کو تو کمنٹ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں کہ ایک چیز کا جواب سو سو بار میں لکھ لکھ کے دے چکا اور لکھنا نہ پڑے بار بار اسی کے لیے میں بہت سی چیزوں کی ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو مگر سیم ویڈیو میں سیم سوال پوچھتے ہیں تو بہت عجیب لگتا ہے حالکہ دوسری میں پوچھیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ شاید انہوں نے وہ ویڈیو نہ دیکھئے تو میں مشورہ دے دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو چینل پر موجود ہے آپ تلاش کر کے دیکھ لیں لیکن جب اسی ویڈیو میں وہی سوال ہو رہا تو معلوم چلتا ہے کہ صرف ویڈیو پلے کرنے سے پہلے ہی اپنا سوال انہوں نے رکھ دیا اب یہ کہ اس کے بار 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 سوالہ پر ریپیٹ تو کر رہے ہیں کہ اگر ہم بستری نہ ہو تو ولیمہ حرام ہوتا ہے ایسا لوگ بولتے ہیں اور ہم اس کی ویڈیو بھی بنا دوں گا لیکن اس کے بعد بھی سی ویڈیو میں پھر یہی کمنٹ کریں گے تو کیا ولیمہ جائز ہے حالکہ میں اس میں یہی بتا رہوں کہ ہاں ولیمہ جائز پھر بھی اس کے اندر وہی چیز پوچھتا ہے خیر تو ہم بستری کرے بغیر اگر ولیمہ ہوگا تو وہ حرام نہیں ہوگا یہ عوام کی غلط فہمی ہے اور لوگوں کے اندر یہ چیز مشہور بھی ہے کہ اگر ہم بستری نہ ہو تو ولیمہ کی دعوت جائز نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ولیمہ ویڈائی کے وقت کی رات کے جو اگلے دن تین دن تک ولیمہ رہتا ہے تین دن کے بعد جو دعوت ہوگی وہ ولیمہ نہیں ہوگا اسی طرح اگر ولیمہ پہلے کر دیا گیا تو وہ بھی ولیمہ نہیں ہوگا یہ عام سی دعوت ضرور ہو جائے گی مگر جو ولیمہ سنت ہے یہ وہ ولیمہ نہیں ہوگا اب یہ کہ ہم بستری کرے نہ کریں اس کے تو کوئی سوال ہی اس کے اندر نہیں ہے کھانا جو حلال ہے وہ حلال ہی رہے گا اور دوسری بات یہ کہ ایک ہوتا ہے خلوت صحیہ یعنی خلوت صحیہ وہ ہوگا کہ وہ ہم بستری کے حکم میں ہی داخل ہوگا یعنی مرد عورت شوہر اور بیوی ایک ایسے کمرے کے اندر موجود ہو کہ جہاں اگر وہ ہم بستری کرنا چاہیں تو کرلیں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر وہ اتنی دیر کے لیے اس طرح کمرے کے اندر موجود ہیں کہ کرنا چاہیں تو کرلیں تو اب وہ ہم بستری کے حکم میں داخل ہو جائیں گے یعنی یہ مانا جائے گا کہ انہوں نے ہم بستری کرلی وہ سارے احکام ان کے اوپر آ جائیں گے جو ہم بستری کے بات کی ہوتے ہیں مثلا طلاق عدد وغیر میں بھی مسائل ہوتے ہیں تو وہ ان کے حکم میں آ جائیں گے تو اب یہ ہم بستری اندر کریں یا نہ کریں مگر یہ کہ خلوت انہوں نے اختیار کری آپ ظاہر سے بات ہے کہ دولہ دولہ ایک کمرے کے اندر مکمل رات بیتا چکے ہوتے ہیں تو یہ خلوتیں صحیحہ بالکل صحیح ہے اس کی تعریف پر ایک دم کھری اترتی ہے تو اس میں یہ ہم بستری کے حکم میں ہی آ جاتی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم بستری نہیں کر اس لئے کھانا حرام ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم بستری اگر نہ کریں تو کھانا حرام ہوں گا ان لوگوں کو یہ ساری خرافاتی باتیں معلوم کہاں سے چلتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرا کیا نہیں کرا اور یہ کہ بیچ میں تانہ زنی کرنا اور اس طریقے کے معاملات کو لوگوں کے اندر لانا عام کرنا یہ بڑی بے وکوفی ہے آپ کو ولیمے کی دعوت دی گئی ہے آپ جائیں ولیمے کی دعوت کھائیں اور دعا دے سکتے ہیں تو دیں ورنہ آ جائیں بات ختم اس کے اندر کوئی اسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ کھانا حرام ہے یا حلال ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کھانا جائز ہی ہوتا ہے اور یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ جو خلوت ہوتی ہے وہ ہم بستری کے حکم میں ہیں لہٰذا خلوت اختیار کی تو پھر وہ ہم بستری کے قائم مقام ہو گئی تو ایسی صورت میں ولیمے پہ کوئی حرج نہیں ہے اور بلفرض اگر نہیں بھی کہ ہم بستری تو کھانے پہ پھر بھی کو فرق نہیں آئے گا ولیمے کا کھانا ان کے لئے جو لوگ دعوت میں ہیں بلکل جائز ہے اور وہ حرام نہیں ہوگا اور جو اس کو حرام کہتے ہیں بلفرض اگر آپ نے سنایا کہ کوئی کہتا ہے کہ بغیر ہم بستری کے کھانا حرام ہو جائے گا تو وہ شخص گناہ کار ہے جتنے ہو کوئی غلط فتوہ دے چکا ہے ان سب کے سامنے اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گا اور سب کو بتانا بھی پڑے گا اعلانی اگر دس لوگوں کے سامنے بات کہی ہے کہ میں نے یہ چیز بتائی تھی یہ مجھ سے غلط اگر میں اس کی توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرے کیونکہ یہ غلط مسئلہ ہے کہ حلال چیز کو حرام کر دیں اپنی اکل سے یہ خود اس شخص کے لئے حرام ہے تو یہ شخص بھی گناہ میں مقتلہ ہوگا